اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میری تھوڑی تبیہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے آج میں آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ کے بارے میں گائیڈ کروں گے کہ ہم لیکچرر میتھمیٹکس کے لیے کہاں کہاں سے تیاری کریں گے کن کن بکس کو جو ہے ہم ریویو کریں گے ٹھیک ہے تو اس سب چیزوں کو ہم دیکھیں گے اور کل کے لیکچر میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اکیڈیمک فارمولا اس کی ایکسپلینیشن دیتے تو نیکسٹ جو ہے وہ ہم ٹیسٹ کے مارکس کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹیسٹ کے مارکس کو ہم دیکھتے ہیں وہ کس طرح ہم کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کن کن سبجیکٹ کو ٹچ کیا جاتا ہے پیپر میں تو ہر چیز کے بارے میں ہم اس لیکچر میں جو ہے وہ آج دیکھیں گے سب سے پہلے دیکھیں ریٹن ایگزیمنیشن آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تیاری کرنی گا ریٹن کے ٹھیک ہے جو لوگ ریٹن کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے تیار ہوتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ نے خود کو پہلے سے تیار کیا ہوا ہے جس طرح ہم نے اس سیشن کا آغاز کیا کہ وقت سے پہلے ہم خود کو تیار رکھیں کیونکہ یہ ہی سننے میں آ رہا ہے کہ within four to five months جو بنانس ہوں گی میں نے ایک نوٹس دیکھا تھا تو اس نوٹس میں جو ہے وہ ایچی ڈی والوں نے ڈیفرنٹ کالیجز سے ڈیمانڈ کی ہے کہ جو جو سیٹس ادھر ویکنٹ ہے ان کے لیسٹ دی جائے تو ان کے لیے جو ہے ہائرنگ کی جائے گی تو امید ہے بہت جل جو ہیں یہ جو بنانس ہوں گی تب تک انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ ریپریشن ہو جائے گی جیٹن ایگزیمنیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو پیپر ہے وہ ٹوٹل ہنڈرڈ مارکس کا آتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹوٹل ہنڈرڈ مارکس کا پیپر آتا ہے جس میں سے ہمارے پاس سبجیکٹ کے جو ہیں وہ ایٹی مارکس ہوں گے اور جی کے کے جو ہیں وہ ٹونٹی مارکس ہوں گے جی کے کے سبجیکٹ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اور اس کے لیے آپ کو سجیشن بھی دوں گے کہ آپ نے جی کے کہاں سے پریپیر کرنا ہے لیکن ہمارا مین فوکس جو ہے وہ ماتھمیٹکس ہے وہ ہمارے اپنے سبجیکٹ کو جو ہے ہم نے تیار کرنا ہے کیسے کرنا ہے کس پرسپیکٹیو کو دیکھنا ہے تو اس سب چیزوں کو ہم نے اس لیکچر میں دیکھنا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایٹی مارکس کا جو پیپر ہے وہ کہاں کہاں سے آتا ہے ان ایٹی مارکس کو سکیور کرنے کے لیے آپ نے انٹر بوکس بی ایسی بوکس اور ایم ایسی بوکس کو پریپیر کرنا ہے ایم ایسی کے بھی کچھ سبجیکٹ ہوتے ہیں جن کو ٹیچ کیا جاتا ہے جو پارٹ ون میں سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسکس آپ نے بہت اچھے سے تیار کرنی ہے انٹر بوکس آپ نے بہت اچھے سے تیار کرنی ہے جب تک آپ کی بیسکس کلیر نہیں ہوں گی آپ آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بوکس کی جو ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ہی گائیڈ کرتی ہوں سب سے پہلے جو ہم نے اس سیشن میں اپنے بوکس کور کرنی ہے اس میں ہمارے پاس ہے انٹر سے ہم سٹارٹ کریں گے آج انٹر پارٹ ون اور پارٹ ٹو اس کے بعد ہم کیلکولس، میکینکس، میتھمیٹکل میتھرڈ نمبر تھیوری، گراف تھیوری، گروپ تھیوری، رنگ تھیوری، فیلڈ تھیوری فیلڈ تھیوری جو ہے وہ مائنر سبجیکٹ ہے اس میں جسٹ ہم بیسک چیزیں کریں گے دو چار ٹوپلوجیکل سپیسیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں سے ایم سی کروز آتا ہے گروپ تھیوری، میٹرک سپیسیز ان سب کو جو ہے وہ تچ کیا جاتا ہے ان کے تھیورم، ریلونٹ، تھیورم، ان کے دیفنیشن ان کے ہر چیز ہم نے کور کرنی ہے جو ہمیں بیسی یا پھر ایم سی میں پڑھائی جاتی ہے وہ ہر چیز کو ہم نے جو ہے وہ کور کرنا ہے ہمارے پاس بہت فیمس بکس ہیں یہ جو دو بکس ہمارے پاس ہیں میتھمیٹکل میتھرڈ کی ہے سم یوسف کی ہے اور ایک کیلکولس بھی دینیلیٹک جو میٹری کی ہے تو یہ بکس جو ہیں وہ ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ہیں یہ ہم نے کرنی ہے ان ڈیفرنٹ بکس کے لیے ہم سپیسپک آؤثر بھی یوز کرتی ہیں جن کی ورڈنگ ایزی ہو اگر ہم فوراں آؤثر کو سٹڈی کریں تو وہ کافی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے میرا جو اپنا میتھرڈ یہ تھا میں نے پاکستانی آؤثر کی بک لے کے جو اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہوتا تھا اس سے مجھے جلدی سمجھ آ جاتی ہے تو آپ روکن کے لیے سجیشن بھی یہی ہے کہ جو بکس میں آپ کو رکمنٹ کروں گی آپ وہی یوز کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھی تیاری ہو جائے گی آپ کی ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس یہ ہے کیلکولس کیلکولس کے لیے تو ہم نے کرنا ہے جو ہم نے کیلکولس ہم نے اسی بک کو ریڈ کرنا ہے مکینکس میں جو ہمارے پاس بکس آ جاتی ہیں مکینکس میں ہم نے کیوں کہ گوری کی بک ہے اس کو پڑھنا ہے اس کے علموہ سارے چپٹرز کرنا ہے اس کے بعد کی علمیر کے جو سپیسفک چپٹرز ہیں ہم نے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے متمیٹیکل میتھرڈ یہ دو بکس جو ہے نا کیلکولس اور متمیٹیکل میتھرڈ ان کو تو سمجھیں بلکل گھول کے پی جانا ہے ان کو آپ نے بہت اچھے سے تیار کرنا ہے متمیٹیکل میتھرڈ اور کیلکولس ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر تھیوری جو ہے نمبر تھیوری ہم اس بی ملک کی بکسے کریں گے اس کے بھی کافی سارے چپٹر کریں گے ہم اس میں سے کر سکتے ہیں رنگ تھیوری جو ہے اس کے میرے پاس سیپریٹ نوٹس ہیں میں آپ سے وہ شیئر کروں گی یا پھر ویجے خنہ کی بک میں بھی رنگ تھیوری کے کافی سارے چپٹر ہیں وہ فیلڈ تھیوری بھی جو ہے وہ بھی ویجے خنہ کی بک سے کفر کریں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹپلوجیکل سپیسز ٹپلوجیکل سپیسز کے بھی میرے پاس نوٹس ہیں بہت اچھے نوٹس ہیں جو ہمیں پڑھائے گئے تھے اس کے بعد ٹپلوجیکل سپیسز کے لئے میرے پاس بکس ہیں ڈیفرنٹ بکس ہیں اس میں جو ہے وہ تھیوری یہ فانکشنل انیلیسز ایلیمنٹس آف ٹپولوجی ان فانکشنل انیلیسز کی بک ہے ریڈ کلر میں جو ہوتی گیا وہ آئی تنگ رائٹر نے عبدالمجید ہے یہ اس طرح کوئی نیم ہے وہ کرنی ہے میٹرک سپیسز یہ اس کی ایک جو ہے ہمارے پاس چھوٹی سی بک ہوتی ہے میٹرک سپیس کی وہ ہمارے پاس ایک تو محمد امین کی بک ہے ایک اور میٹرک سپیس کی بک ہوتی ہے زیادہ بھٹی کی ریڈ کلر کی بہت اچھی بکس ہیں اس کے بعد ہمارے پاس میرے پاس ہالموسٹ جو میٹرک سپیسز کی چار پانچ بکس ہیں ایک میٹرک سپیس کی میرے پاس جو ہے وہ زیادہ بھٹی کی ہے میٹرک سپیس کی جو ہے وہ محمد امین کی ہے ٹپول ایلیمنٹس آف ٹپولوجی اور فنکشنل انیلیسیز جو درمجید کی ہے اس میں میٹرک سپیس اور پولوجیکل سپیس اور نورم سپیسی سب چیزوں کو کور کیا گیا ہے وہ بھی بہت اچھی بک ہے اس کے بعد جو فوراں آثر کی ہمیں ایک لگوائی گئی تھی ایرون کریزک کی بک فنکشنل انیلیسیز وہ بھی بہت اچھی بک ہے اور ایک اور بک ہے فنکشنل انیلیسیز کی زیادہ بھٹی کی وہ بھی بیسٹ بک ہے کیونکہ مجھے جو ہے فنکشنل انیلیسیز وہ فوراں آثر کی سمجھ نہیں آتے تھی جیسے ہمیں جو ہے وہ ایرون کریزک کے لگائی گئی تھی تو اس کے متبادل جو ہے میں نے ساتھ ایزیڈ آر بھٹی کی بک فنکشنل انیلیسیز کے لیے تھے بہت اچھی بک ہے آپ کو بھی جو ہے میں اسی میں سے کرواؤں گے کور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ویکٹر سپیسیز نورم سپیسیز یہ ہم اسی بک میں سے کریں گے زیڈ آر بھٹی کی جو بک ہے فنکشنل انیلیسیز کی فنکشنل انیلیسیز کے کچھ سیورم جو ہیں وہ ارون کریزنگ میں سے کور کریں گے لینیر الگبرا لینیر الگبرا کے ایک میرے پاس بک ہے میں وہ میں آپ سے شیئر کروں گے ہم اس میں سے کور کریں گے ریال انیلیسیز اس میں سے جو ہیں وہ سرگلشا کے نورس ہیں اس میں ہمارے پاس بارٹل کی بک ہے والٹر روڈن کی بک ہے یہ ساری چیزیں جو ہے کمپلیکس انالیسز میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک بک ہے اس کا مجھے آتھر نیمی ابھی یاد آرہا وہ بک کور کریں گے اس میں سے آٹھ نو چپٹر کریں گے اس کے بعد جو جل کی بک ہے کمپلیکس انالیسز اگر آپ کے پاس وہ ہے سبھی کر سکتے ہیں چرچل کی بک ہوتی ہے کمپلیکس انالیسز کی تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے کور کر tragen نو میریکل انالیسز نومیریکل انیلیسیز کی بھی میں نے تین بک میں سے تقریباً اپنے نورس بنائے تھے نومیریکل انیلیسیز میں آپ نے جو ہے وہ ایس بی ملک کی بک ایس بی ملک کی نہیں این اے بھٹی انڈ ایس اے بھٹی کی ایک بک ہے وہ کارڈیننگ ہوتی ہے اس کے بعد نومیریکل انیلیسیز کی بک ہے ڈاکٹر فیس کی وہ بہت اچھی بک ہے اور ایک جو تھرڈ ون بک ہے فوران آخر کی جے ڈی فیرز کی وہ بک بھی بہت اچھی ہے اس میں سے بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اس میں سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ویکٹر اینڈ ٹینسر انیلیسیز یہ ڈاکٹر نومیریکل شاہ کی بک سے بہت اچھا کور ہو جاتا ہے ہر چیز کور ہو جاتے ہیں اگر ہم پہلے ساتھ چیپٹر اچھے سے کر لیں ہماری ہر چیز کور ہو جائے گی ڈیفرینشیل جومیٹری ہے ہمارے پاس اس کے لیے ہم نے جو کرنا ہوتا ہے ڈیفرینشیل جومیٹری کے لیے ہم نے شام سیریز کی بک سے کرنا ہوتا ہے وہ کور کریں گے اس میں سے سپیسفک چیپٹر ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں جسٹ سٹیٹسٹکس سٹیٹسٹکس کے لیے ہم جو ہے وہ شیر محمد کی بکیوز کریں گے اس میں سے جسٹ ایک پروبیبیلیٹی کا چیپٹر ہے وہ کور کریں گے کیونکہ موسٹی قویسٹن جو آتے ہیں پروبیبیلیٹی کے آتے ہیں جسٹ وہ ہی آپ کی کور ہو جائے تو وہ کریں گے اس کے بعد سیٹھ تھیوری ان میں یہ تھیوری اس کے بھی جو ہیں ہم بیسک چیزیں ہی کریں گے زیادہ چیزیں اس کی نہیں کریں گے سب سے زیادہ جو مین سبجیکٹس آپ کے ہوتے ہیں وہ فیفتھ اینڈ سکھ سمیسٹر میں جو آپ کو ہے بیس سمیسٹر سسٹر میں پڑھائی جاتے ہیں وہ چیزیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان پر آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے ان کے بیسکس پڑھنے ہیں ان کے کونسپٹ تیار کرنا ہے ہر طریقے سے آپ نے پریپیر کرنا ہے اچھا جی اب یہ آپ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس کتنے سبجیکٹ ہیں چار چھے دس چھے سولہ اور یہ ہمارے پاس تقریباً جو ہیں وہ بیس سے بائی سبجیکٹ بن رہے ہیں ان بیس سے بائی سبجیکٹ میں اگر ہم بیسکس بھی کر لیں تو ہمارے بہت سے ان سب کی بیسکس کر لیں تو ڈیٹیل میں نہ جائیں اتنی تو ہمارے تقریباً تقریباً سیونٹی ایٹی پرسنٹ جو ہے ہمارا وہ ایٹی مارکس کا جو ہے وہ پیپر ہمارا کور ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لئے کسی سبجیکٹ کو چھوڑنا نہیں ہے آپ لوگوں نے ہر سبجیکٹ کو ٹچ ضرور کرنا ہے اس کے بیسکس اس کے دیفنیشن تھیورم جو بیسک ہے وہ لازمی کرنے ہیں چاہے آپ کو وہ سبجیکٹ اچھا لگتا ہے چاہے نہیں لگتا اگر ہم بیس سبجیکٹ ہیں تو ایٹی مارکس بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کتنے تقریباً چار نمبروں کا جو ہے ہم آئیڈیا لگاتے ہیں کہ ہر سبجیکٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ چار نمبروں کا پیپر آئے گا اگر ایک سبجیکٹ کو آپ نے سیجے سے تیار ہی نہیں کیا اس سبجیکٹ کو کاٹ دیں چار نمبر تو آپ کے پہلے نکل گئے ٹھیک ہے نا تو آپ نے جو ہے وہ ہر سبجیکٹ کو تیار کرنا ہے انفیکٹ اگر ٹائم سے پہلے سٹار کیا ہے تو ہر سبجیکٹ کو اچھے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہماری ہوگی ساری ایٹی مارکس کی ڈیٹیل اس کے بعد آگے جو ہم جاتے ہیں وہ ہم جی کے کی تیاری کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کس کس سبجیکٹ میں سے ہمیں جو ہے وہ پیپر آتا ہے ہمارے پاس جو ہے جی کے کی تیاری کے لیے انگلیش گرامر کے انسی کیوز آتے ہیں میں اپنا ایکسپیرینسیں بتا رہی ہوں جو میں نے ٹک کیے تھے انگلیش گرامر کے اردو کے بیسک میتھمیٹکس کے کرنٹ افیر کے بیسک میتھمیٹکس جو ہے آپ کا میتھس میں بھی کور ہو جائے گا ٹھیک ہے کرنٹ افیر پاکستان افیرز اسلامیات سوشل سٹڈی کے بھی آئے تھے اسلامیات کے کمپیوٹر سائنس ان سب کی آئے تھے کمپیوٹر کے مجھے لگتا دو آئے تھے ہمیں سائنس کے تین آئے تھے تو سب کیمسی کے جوز آپ کو آتے ہیں سوشل سٹڈی کے بھی آئے تھے تو اس کے لیے جو بیسٹ سوجیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ سکس سیون ایٹ کی جو بیسک بوکس ہے نا کمپیوٹر ہو گئی انگلیش اردو میت جگرافیا ہسٹری ان چیزوں کو اگر آپ اسلامیات ان کو آپ کیر کرتے ہیں تو آپ کا جی کے کا جو ہے وہ کافی حد تک کور ہو جائے گا کرنٹ افیر اور پاکستان افیر کے لیے اگر آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو ویلینڈ گوٹ بہت اچھی بات ہے تو اگر آپ کو جی کے میں انٹرسٹڈ ہیں مجھے تو جی کے بہت بورا رگتا ہے میں جی کے نہیں پڑھ سکتی میرے ایک فیلو ہے مجھے ڈیلی جو ہے وہ جی کے کا سینڈ کرتے تھے لیکن میں نے پھر بھی کچھ نہیں پڑھا تھا جی کے کے اگر ٹونٹی انسی کیوز آئے تھے تو اس میں سے نو دس آٹھ نو دس تقریبا مجھے آتے تھے وہ بیسیک ہوتے ہیں جیسے ہمیں پوچھا گیا تھا وائٹامن ڈی کے بارے میں پوچھا کہ سن سے کونسا وائٹامن ملتا ہے وہ بھی وائٹامن ڈی تھا اور ایک اور پروڈکٹ تھی آئی ٹھنگ کیلشیم کا پوچھا گیا تھا اس میں بھی وائٹامن ڈی ہوتا ہے تو اس طرح کیم سیکیوز جو بیسک بیسک ہے وہ پوچھے جاتے ہیں کمپیوٹر کی کمانڈ پوچھ گئی تھی کپی کی جو کنٹرول پلس ہی ہوتی گیا سوشل سٹوڈی میں جو ہمارے پاس ہے ہم سے پوچھا گیا تھا ہمارے پاس کے قائد آزم نے کب جوائن کی مسلم لیگ یہ پوچھا گیا تھا ایران اور پاکستان پاکستان کو سب سے پہلے کس نے ایکسیپٹ کیا تھا نائنٹین فورٹی سیون کے بعد یہ ہمیں ایم سیکیوز جو ہیں وہ جی کی میں پوچھے گئے تھے یہ بیسیک ایم سیکیوز ہیں جو آپ کے سیکس سیون ایٹ کی بک سے کور ہو جائیں گے اس کے بعد یہ ایمپورٹن بات کہ ٹیسٹ میں ہمیں ہمارا جو ٹیسٹ ہے اوبجیکٹیو وہ ہنڈرڈ مارکس کا ہوتا ہے لیکن فائنل میریٹ جب ہمارا بنتا ہے اس میں ہمارے جتنے مارکس آئیں گے اس کو ٹو سے ڈیوائیڈ کر کے ہمارے فائنل میریٹ میں ایڈ کیا جائے گا اس کا مطلب جو فائنل ویٹیج ہے ہمارے ایگزیم کی ریٹن ایگزیمنیشن کی اس کی ویٹیج جو ہے وہ ففٹی ہے اس کے ففٹی مارکس جو ہیں وہ آپ کے فائنل میں ایڈ ہوں گے اب نیکسٹ بات جو ہے وہ نیکٹیو مارکنگ کی ہے ہمیں جو مسکنسیپشن پھیلایا جاتا ہے کہ نیکٹیو مارکنگ ہمیں کسی نے گائیڈ نہیں کیا تھا تو ہمیں پہلے ہی کہا گیا تھا کہ آپ کے جو ہے اگر ایک آپ نے غلط لگایا ہے ایک ٹھیک لگایا ہے تو آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا آج نیکٹیو مارکنگ میں ایک نمبر آپ کا کٹ جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا اگر آپ ایک ٹھیک لگاتے ہیں چار غلط لگاتے ہیں تو آپ کا جو وہ ایکول ہو جائیں گے آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا ون کوریکٹ اینڈ فور انکوریکٹ ٹھیک ہے تو زیرو پوائنٹ اگر آپ نے ایک غلط کیا ہے تو اس کا جو ہے وہ زیرو پوائنٹ ٹو فائف مارکس جو ہے وہ ڈی ڈاکٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ اگر اللہ کرے آپ لوگوں کا ریٹن فلیر ہوتا ہے تو نیکسٹ جو ہے وہ پھر آپ کو انٹرویو کے لئے بلائی جاتا ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گی انٹرویو کا پرسنل ایکسپیرنس میں شیئر کروں گی ٹھیک ہے تو تیاری کریں محنت کریں اللہ تعالی محنت کا صلاح آپ لوگوں کو ضرور دیں گے اوکے جو اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے